ایک ارگینک کمپاؤنڈ ایک ارگینک کمپاؤنڈ کو یہ ایک مخصوص خصوصیات دے جاتا ہے یا ار یعنی یہ ایٹم گروپ آف ایٹم یا بانڈز ڈی نوڈز ڈی کمیکل نیچر آف ڈی آرگینک کمپاؤنڈ جو آرگینک کمپاؤنڈ ہے تو اس کا کمیکل نیچر شو کرتا ہے فیزیکلی وہ سالیڈ لیکوڈ بیس کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کمیکلی اب وہ کیا ہوگا تو فنکشنگ گروپ بتائے گا کہ یہ کمیکلی کیا ہے اور ساتھ میں یہ پوائنٹ نوڈ کرتے جائیں کہ فنکشنل گروپ is the active part آف ڈی آرگینک کمپاؤنڈ یہ آرگینک کمپاؤنڈ کا active part ہے اگر آرگینک کمپاؤنڈ کوئی reaction کرتا ہے تو اس میں اس کا فنکشنگ گروپ بھی حصہ لے گا تو فنکشنگ گروپ اس کا active part ہوگا اب کون آر فنکشنگ گروپ ہوگا اور اس کو ہم کیا نام دیں گے تو ایک list سے ان کو سمجھتے ہیں اب اگر سارے اس میں کاربن کاربن سنگل بانڈ ہو کوئی اور item نہ ہو کاربن hydrogen ہو لیکن سارے کاربن کاربن سنگل بانڈ اس chain میں موجود ہوں گے تو اس کمپاؤنڈ کو کہا جائے گا الکین اس کا نام ہوگا الکین یعنی الکین جو ارگینک کمپاؤنڈ ہیں especially hydrocarbon ہیں تو ان کا فنکشنگ گروپ آپ کو ملے گا کاربن کاربن سنگل بانڈ سارے سنگل بانڈ ہو جائیں تو یہ الکین ہوگا تو فار اگزامپل اگر آپ لکھ دیں تو CH3 سنگل بانڈ CH3 جس کا نام ہے ایتھین اب یہ نام آگے ہم نومنکلیچر میں ڈیٹیل سے سمجھیں گے لیکن ادھر آپ نے بس یہ سمجھنا ہوگا کہ کاربن کاربن کے درمیان سنگل بانڈ نظر آ رہا ہے so this is the functional group of this compound which is known as الکین next کاربن چین آپ دیکھ رہے ہو لیکن کہیں پر بھی ایک جگہ پہ آپ کو کاربن کاربن کے درمیان ڈبل بانڈ دکھائے دے جائے اور کاربن ہائیڈروجن ہو اور ڈبل بانڈ اس میں سارے چین میں کہیں ایک بھی ملے تو پھر یہ کہلائیں گے الکینز الکین ٹھیک یہ الکینز اور یہ کہلاتے ہیں الکینز اس میں سارے کاربن ایٹموں میں سنگل بانڈ یہاں پہ کاربن ایٹموں میں سنگل بانڈ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک جگہ پہ آپ کو ڈبل بانڈ مل رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ الکین ہوا ناٹ جو ہے الکین ہے تو فار اگزامپل یہاں پہ آپ لیگ دو کہ سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو جس کا نام ہے ایتین ایت فار ٹو کاربن آگے سمجھیں گے ٹھیک تو یہ ایتین کہیں پر بھی آپ کو کاربن کاربن میں ایک ٹرپل بانڈ ملے باقی سارے سنگل بانڈ ہو سکتے ہیں تو یہ کہلاتے ہیں الکائنز فار اگزامپل سی ایچ ٹرپل بانڈ سی ایچ تو یہ کہلاتا ہے ایتھائن یا اسیتھائلین گیس آج پھر جب آپ دیکھو گے آپ کو کہیں پر یہ ارینجمنٹ ملے بانڈنگ کی کہ سائیکلک ہو وہ کمپاؤنڈ سائیکل بنا چکا ہو اور اس میں یہ ڈبل بانڈ پھر سنگل بانڈ پھر ڈبل بانڈ پھر سنگل بانڈ پھر ڈبل بانڈ یہ ارینجمنٹ ہے تو ان کو کہلائیں گے ایرینز یہ کہلاتے ہیں ایرینز تو ان کا اگزامپل اسی طرح ہی آپ کو بنزین مل سکتا ہے بنزین ان کا اگزامپل ہے سی سیکس ایچ سیکس یہ ہم سب کے ایک ایک اگزامپل کو سمجھ رہے ہیں جو مین اگزامپل ان کا ہوتا ہے باقی کئی میمبر ہیں ایرینز میں کئی میمبر ہیں الکائنز میں یہ ہم صرف دو دو کاربن کا ادھر پڑے پانچ چھ سات آٹین سوان کاربن کے الکین الکین الکائنز موجود ہیں اور اسی طرح یہ ایرینز بھی موجود ہیں تو یہ تا بانڈ بطور فنکشنل گروپ تو سنگل بانڈ is functional group of alکین a double bond between کاربن ایتم is functional group of alکین a triple bond between کاربن ایتم is functional group of alkین and an alternate double bond یا conjugated double bond system اور سائیکلک nیچر is the functional group of ایرینز ہوں گے تو فار اگزامپل کسی بھی ارگینک کمپاؤنڈ میں کاربن کے ساتھ کوئی ہے لوجن جو ایکس سے رپریزنٹ ہوتا ہے یہ بانڈڈ ہو تو ان کو کہا جاتا ہے الکائل ہیلائٹس الکائل ہیلائٹس یا ہیلو الکینز فار اگزامپل کاربن کی جگہ لگا سی ایج تری اور یہاں پہ اس کے ساتھ کلورین اٹیچ ہے تو یہ میتائل کلورائیڈ میتائل کلورائیڈ تو بس آپ نے پہچاننا ہوگا کہ اب یہ فنکشنل گروپ اس میں کیا ہے باقی نام دینا آگے ہم نومنکلیچر میں ڈیٹیل سے ان کو سمجھیں گے تو میتائل کلورائیڈ اس کا نام ہوا ایکس کوئی بھی ہیلوجن ہو سکتا ہے یعنی ایکس ایز ایکل ٹو فلورین ہو سکتا ہے کلورین ہے برومین ہے یا پھر آئیوڈین ہے تو یہ کمپاؤنڈ کہلاتے ہیں الکائل ہیلائٹس نیکسٹ اگر کوئی ایٹم اس میں ہو تو وہ ہمیں مل سکتا ہے کہ کاربن ہے پھر اکسیجن ہے اور پھر جا کے کاربن بانڈڈ ہے تو اس قسم کی جب ہمیں آرینجمنٹ ملی گی تو ان کو کہا جاتا ہے ایترز اور ایتر کی ایکسیمپل اگر ہم لیں تو آپ کو چھ3 او چھ3 جو اسیمیتھائیل ایتر آج اگلا کوئی گروپ آف ایٹمز ہوں وہ اٹیج ہو جائے تو گروپ آف ایٹمز میں پہلا ہمیں مل سکتا ہے کہ کاربن ہے اور اس کے ساتھ او ایچ بانڈڈ ہے تو اس قسم کا فنکشنل گروپ کہلاتا ہے الکوہلز دیز آر الکوہلز تو فار اکزامپل اگن سی ایچ تری لگا دو اور ادھر ہو جائے گا او ایچ تو یہ ہے میتھائیل الکوہل آج پھر آپ کو یہ گروپ ملے کہ این ایچ ٹو ہے اور وہ کاربن کے ساتھ بانڈڈ ہے تو یہ کمپونڈ کہلاتے ہیں امینز اور امینز میں اگین سی ایچ تری کا کاربن این ایچ ٹو سے بانڈڈ ہے تو یہ کہلائے گا میتھائیل امین میتھائیل امین نیکسٹ فنکشنل گروپ میں تھوڑے سے اس فنکشنل گروپ میں جو ایٹم سے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک اس میں آپ کو ملے کچھ اس فارم میں کہ کاربن ڈبل بانڈ آکسیجن اور پھر اس کے اس سائٹ پہ ہائیڈروجن ہو اور اس سائٹ پہ کاربن ہو ہائیڈروجن بھی ہو سکتا ہے وہ ایکسپشنل کیس پڑھیں گے تو یہ جو فنکشنل گروپ ہوگا سی او اور پھر ایچ تو یہ کہلاتے ہیں الڈی ہائیڈز ان کو الڈی ہائیڈز کہیں گے اور یہاں پہ اگین اگزیمپل آپ کو ملے گا کہ سی ایچ تری ہے اور یہاں پہ سی ڈبل بانڈ او اور ایچ تو یہ کہلاتا ہے ایسٹل ڈی ہائیڈ ایسٹل ڈی ہائیڈ آج اب ان کو آپ کو کنڈینس فارم میں یہ ملے گا تو کنڈینس فارم میں پھر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سی ایچ تری ہوگا اور یہ فانکشنل گروپ آپ کو کچھ اس فارم میں ملے گا کہ سی ایچ او تو یہ الڈی ہائیڈ کا فانکشنل گروپ کنڈینس فارم میں یہ اس کا ایکسپینڈڈ فارم ہوا یہ کنڈینس فارم ہوا ٹھیک تو اس قسم کے نوٹیشن سے بھی آپ نے خود کو فیملیئر کرنا ہوگا نیکسٹ کہ کاربن ڈبل وانڈ ہو ایک سائٹ پہ بھی کاربن اٹھیج ہو اور دوسرے سائٹ پہ بھی کاربن اٹھیج ہو تو یہ کمپونڈ کہلائیں گے کیٹونز تو اس کا ایک اگزیمپل ہمیں ملے گا سی ایچ تری سنگل بانڈ سی ڈبل بانڈ او اور ادھر سی ایچ تری دیکھیں وہ کاربن کے چار بانڈ پورے ہو رہے سو دیس is نون ایز ایس 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 اچھا یہ آپ کو کنڈینس فارم میں آپ کچھ یوں ملے گا کہ سی ایچ تری ہے سی او اس طرح سے اور سی ایچ تری تو یہاں پہ یہ ہوا اس کا کنڈینس فارم جو کیٹو گروپ ہے وہ اس فارم میں آپ کو ملے گا اگر ہم مزید اس کو سیمپلی فائی کریں تو مزید سیمپلی فائیٹ فارم میں یہ آپ کو مل جائے گا کہ سی ایچ تری سی او اینڈ سی ایچ تری تو اس طرح سے یہ مختلف فارمز میں پیپر میں پیپر میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر پیپر میں اس قسم کے یہ ایکسپینڈڈ سٹرکچر بنانا پیپر میں وہ مشکل ہو جاتے ہیں اگر بنائی بھی جائیں تو پیپر کافی سپیس اکوپائی کرتا ہے تو اس وجہ سے آپ نے ان کنڈنس فارمز سے بھی خود کو فیمل لیئر کرنا ہوگا آج نیکسٹ آپ کو اس فارم میں مل سکتے ہیں کہ سی ڈبل بانڈ او ہے ایک سائٹ پہ اس کے ساتھ او ایچ ایچ اور دوسری سائٹ پہ ایچ یا کوئی کاربن تو یہ کہلاتے ہیں کاربوگزلک ایسیڈز کاربوگزلک ایسیڈز کاربوگزلک ایسیڈ ان کا ایکزیمپل جو آپ کو مل سکتا ہے تو سی ایچ تری سی ڈبل بانڈ او اینڈ او ایچ جس کا نام ہے ایسیٹک ایسیڈ تو یہ کاربوگزلک کا فانکشنل کرک ہوا اب یہ کنڈینس فارم میں آپ کو ملے گا کہ سی ایچ تری ہے سی او او ایچ اس فارم میں آپ کو مل سکتا ہے یہاں لکھا ہوگا سی ایچ تری سی او ٹو ایچ تو یہ فارم آپ نے کاربوگزلک ایسیڈ کے ذہن میں یاد رکھنے ہوں گے یہ یہ کاربوگزلک ایسیڈ آج اگلا یہیں کاربن ڈبل بانڈ او ہے اب اس سائٹ پہ او ایچ کی جگہ ایکس اٹھے ہوا وچ اس فار ہیلوجن اور دوسری سائٹ پہ وہ ہی کاربن تو ان کا اب نام ہے ایسیڈ ہیلائیڈز آگے جتنی بھی ہماری ارگنی کی مستی ہیں تو بقائدہ ان کے ایسیڈ ہیلائیڈ کاربوگزلک ایسیڈ ان کے پھر الگ الگ چیپٹرز ہیں تو مزید اس میں ہم سمجھیں گے اب اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ہیں تو اس وجہ سے جسٹ فنکشن گروپ کے اوپر آپ فوکس کرتے جائیں تو ایسیڈ ہیلائیڈ کہلاتے ہیں تو ان کے ایسیڈ اگر ہم لکھ دیں تو سی ایج تری سی ڈبل بانڈ او اور ایکس کی جگہ کلورین فلورین آئیوڈین کوئی بھی لکھ سکتے ہو تو یہ ہو جائے گا اسی ٹائل کلورائیڈ اس کا نام ہوگا اسی یاد رکھنے سی ہوں گی کہ آپ یاد رکھو گے یعنی رٹھا لگا کے اس کو کنڈینس فارم میں آپ کو اس طرح ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے کہ سی ایج تری سی او سی ایل ٹھیک تو یہ اس کا فیملی لیئر ہو جائیں نیکسٹ یہیں یہ کاربن ڈبل بانڈ او ہو اور ادھر اب ایکس کی جگہ این ایج ٹو گروپ آ جائے اور باقی وہیں کاربن یا ہائیڈروجن ادھر ہو سکتا ہے تو یہ کہلاتے ہیں ایسیڈ ایمائیڈز یا صرف ایمائیڈز ایسیڈ ایمائیڈز تو ان کا ایگزیمپل لکھو گے تو ایگزیمپل میں آپ کو مل جائے گا سی ایج تری سنگل بانڈ سی ڈبل بانڈ او اور ساتھ میں ایج ایج تو اس کا نام ہے ایسیڈ ایمائیڈ ایسیڈ ایمائیڈ کنڈینس فارم میں اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ کیسے مل سکتا ہے سی ایج تری انڈ سی او اور پھر ان ایج تری اب یہ سی ایج تری چینج ہو سکتا ہے لیکن ایمائیڈ کہلائیں گے ہر ایک اگر یہ اس میں موجود ہو ایسیڈ کہلائیڈ کہلائیگا ہر ایک اگر یہ اس میں موجود ہو جو میں نے اس طرح بند کر دیا ہے لائنز میں اگلا سی ڈبل بانڈ او ہو ادھر کاربن یا ہائیڈروجن دوسرے سائٹ پہ پھر آپ کو اکسیجن ملے اور اکسیجن پھر بانڈڈ ہو کاربن کے ساتھ تو اس قسم کا کمپونڈ کہلاتا ہے ایسٹر یا ایسٹر 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 سی ایچ تری یہ لکھا اس کے بعد سی ڈبل بانڈ او پھر او اور پھر سی ایچ تری تو اس کا نام ہے میتھائل ایسٹیٹ میتھائل ایسٹیٹ اب اس کا کنڈینس فارم سی ایچ تری سی او او اور پھر سی ایچ تری تو اس میں اب ایسٹر فنکشنل گروپ یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ادھر والا سی ایچ تری چینج ہو سکتا ہے یعنی چین لمبا ہو جائے گا کاربن والا یہ بھی چینج ہو سکتا ہے لیکن یہ سی او او ان میں ہو اس فارم میں بانڈڈ تو وہ یہ کہلائیں گے ایسٹرز یا آپ کو اس فارم میں بھی مل سکتا ہے کہ سی ایچ تری ہے سی او ٹو اور پھر سی ایچ تری تو دیکھیں watch the difference ادھر سی او ٹو جب کہ اوپر کاربوگزل ایسٹرز میں دیکھیں سی او ٹو اور اس کے ساتھ پھر ایچ تو ایچ اس کے فنکشنل گروپ کا حصہ ہے یہاں پہ کاربن ڈبل بانڈ او پھر اس میں ادھر یہ کاربن سے اٹیج یہ کاربن پھر آگے اکسیجن سے اٹیج ہے آگے پھر سی ڈبل بانڈ او ہے اور پھر ایک کاربن اٹیج تو یہ قسم کا فنکشنل گروپ کمپاؤنڈ کہلائے گا ایسیڈ این ہائیڈ رائیڈ این ہائیڈ رائیڈ کنڈینس فارم میں جائیں گے تو سپوز کریں اگزیمپل کے طور پر سی ایچ تری ہے سی ڈبل بانڈ او پھر او ہے پھر سی ڈبل بانڈ او ہے اور پھر سی ایچ تری ہے تو اس کا نام ہے ایسیٹک این ہائیڈ رائیڈ ایسیٹک این ہائیڈ رائیڈ یہ کنڈینس فارم میں ہمیں ملے گا تو اس کا کنڈینس فارم کچھ یوں ہوگا کی کی یوں گیٹ ای سی ایچ تری پھر اس کے بعد سی او پھر یہ اگلا او اور پھر سی او اور اس طرح سے آخر میں باقی باندہ سی ایچ تری سو دیس ایس دی فانکشنل گروپ آ فار این ہائیڈ رائیڈ سو دیس اور دی کومن فانکشنل گروپ جو ہم اپنے کورس میں آگے ڈیٹیل سے سمجھیں گے اس کے علاوہ اور بھی ہیں تو وہ چپٹر چپٹر میں ان کا ذکر ہوگا تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہم فیمیلئر ہوتے جائیں گے اب چونکہ ہم اپنی ارگینک ہمیسٹری کی بیلڈنگ کر رہے ہیں تو بیلڈنگ کرنے میں جو ہمارا بنیاد ہوگا تو وہ انہی چیزوں پر بیسٹ ہوگا اور انہی چیزوں کو آگے ہم پھر ڈیٹیل سے سمجھیں گے تو فار اگزامپل کچھ کوششن آپ سے پوچھے جائیں کہ ان میں بتا دیں کون سا فنکشنل گروپ وغیرہ موجود ہے تو فار اگزامپل ہمیں دیا جائے سی ایچ تری سی او سی ایچ تری اگلا دیا ہے کہ سی ایچ تری سی او او سی ایچ تری دیا ہے کہ سی ایچ تری سی ایچ ٹو سی ایچ او آج سی ملرلی ایک اور لگاتے ہیں کہ سی ایچ تری سی ایچ ٹو او ایچ یہاں پہ لگا دیں کہ سی ایچ تری سی او اور اس کے بعد برومین سی ایچ تری سی او این ایچ ٹو سی ایچ سی ایچ تری سی ایچ ٹو بی آر سی ایچ تری سی ایچ ٹو ان ایچ ٹو اور یہاں پہ ہو جائے سی ایچ تری او سی ایچ ٹو ان سی ایچ تری اور اب ہم سے پوچھے جائیں کہ ان میں کون سا کی ٹون ہے کون سا کاربوگزلک ایسد ہے کون سا الڈی ہائیڈ ہے وغیرہ وغیرہ تو فرسٹ اف آل اس پہلے والے کو دیکھتے ہیں the فرسٹ ون تو فرسٹ ون میں سی ایچ تری کاربن ہے جو سی او سے اٹیج ہے and سی او only was the functional group for ketone تو یہ ایک ketone ہے بس ہم نے جسٹ فیملی معلوم کرنی ہے باقی مکمل نام نہیں لکھنا اگلے میں سی ایچ تری پھر سی او او اور پھر سی ایچ تری تو یہاں پہ functional group یہ ہوا and this is the functional group of ایسٹر ویڈیو کو آپ پاس کر سکتے ہو اوپر table دیکھتے جاؤ اور پھر یہاں سے خود معلوم کر سکتے ہو ٹھیک the next one تو اس میں functional group ہمیں ملے گا ch o اور یہاں پہ functional group ہے o h دونوں میں فرق دیکھتے جائیں this is aldehyde جب یہ جو ہے o h carbon کے ساتھ bonded یہاں پہ c o اور اس کے بعد پھر bromine کوئی halogen attached ہے یہاں پہ دیکھو گے تو carbon ہے اور صرف halogen attached ہے تو یہ ہوا acid halide acid halide اور یہ جو ہے it is alkyl halide alkyl halide اب یہاں پہ ch3 ch2 nh2 ہے اور یہاں پہ functional group c o nh2 ہے watch the difference تو یہ c o nh3 والا ہے acid amide acid amide اور یہ جو ہے it is amine کے nh2 carbon کے ساتھ directly bonded ہو یہاں nh2 c o کے ساتھ bonded ہے not only to carbon c o ہے اس کے ساتھ bonded ہے تو یہ ہو جائے گا amine this is amine اب یہاں پہ دیکھیں تو دو carbon atom کے درمیان صرف oxygen موجود ہے اور یہاں پہ آ جائیں دو carbon atom کے درمیان co موجود تھا تو یہ ketron تھا اور یہ ether تو اس طرح سے آپ نے functional group کو find کرنا ہوگا آچھا جن compound میں ہمیں c double bond o یہ group مل رہا ہے تو دیکھیں carbon کے چار bond پورے کرنے ہوں گے تو دو bond single ادھر کسی سے بنا سکتا ہے جبکہ دو bond اس نے ایک oxygen کے ساتھ بنائے ہیں تو اس قسم کا جو یہ group ہے اس کو کہتے ہیں carbonyl group carbonyl group تو اوپر جو ہم نے functional group پڑھے let me show you یہ سارے functional group ہم نے پڑھے ادھر you can see these تو کس کس میں یہ c double bond o functional group موجود ہے وہ آپ یہاں سے خود نکال سکتے ہیں ویڈیو کو پاس کریں اور پھر دیکھتے جائیں تو یہ carbonyl group ہمیں پہلے ملا ld height میں جس میں c double bond o ہے اور اس طرف اس کے ساتھ h attach تھا باقی یہ جس کے ساتھ بھی attach ہو تو یہ formile group تو ld height میں ہمیں ملا change ہوتے رہتے ہیں آچھا again یہ carbonyl group ہے اس کے اس site پہ o h attach ہو کے آیا تو یہ کہلانے لگے carbonylic acids these are carbonylic acids پھر یہ carbon double bond o وہ carbonyl group ہے لیکن ادھر o h کی جگہ پہ یہ آیا nh2 تو یہ کہلائے acid amides acid amides پھر again یہ carbonyl group ہے اور ادھر اس کے ساتھ کوئی halogen attach ہوا جو x represent ہوتے ہیں halogen تو یہ acid halides کہلائے these are acid halides آچھا اب again یہ carbonyl group ہے اور ادھر اس کے ساتھ o اور پھر کوئی alkyl group یعنی r alkyl group کو represent کرتا ہے یعنی carbonyl تو یہ اب attach ہوا تو یہ کہلائے esters these were esters تو دیکھتے جائیں سب میں آپ کو یہ co group مل رہا ہے اور پھر دیکھتے جائیں difference کے کس کو ہم acid halide کے ساتھ x bonded ہو acid amide کس کو کہیں کہ co carbonyl group کے ساتھ nh2 bonded ہو carbonyl group کے ساتھ oh bonded ہو تو carbuxilic acid اور اگر or bonded ہے تو پھر esters یہاں پہ carbonyl group ہے لیکن اس site پہ اس کے ساتھ h bonded ہے so they are aldehydes یہ carbonyl group ہے اور دونوں site پہ اس کے ساتھ carbonyl آ گئے ہیں تو وہ کہلائے گا ketones اور ایک جو تھا کہ carbonyl group ہے اور ادھر ایک اور carbonyl group ہے اور دونوں carbonyl group کے درمیان ایک oxygen موجود ہے تو یہ functional group ہم نے acid enhydrides کے لئے لکھا کہ یہ acid enhydrides ہیں تو students اس کے ساتھ آپ بالکل کھیلیں تاکہ آپ کو ان میں ہر چیز کا پتا چلے اور آپ automatically اس کو سمجھ سکے ہو کہ یہ کون سا group اب یہاں پہ موجود ہے کون سا functional group یہ کہلائے گا آچھا اب اگر ہم ایک compound ہمیں دیا جائے کہ اس کا structure صرف draw کرو نام وغیرہ کچھ بھی نہیں جس structure draw کرو تو وہ ہمیں دے جاتے ہیں کہ there is ch3 ch2 coo پھر ch3 تو اس کا اب جب ہم structure draw کریں پہلے چلیں یہ بتائیں کہ یہ اب کون ہے کاربوگزلک acid ہے ester ہے کیٹون ہے الکوہل ہے کون سا ہوگا تو yes it is c o o that was the functional group of esters c o o these are esters آج اب یہاں پہ اس کا structure جب ہم ڈرا کریں گے تو again carbon کی جو valency ہے وہ ساتھ میں یاد رکھیں کہ carbon جو ہے وہ چار bond بنائے گا تو دیکھیں یہ ایک carbon شروع والا تو carbon اور اس کے یہ تین bond جس سے اس کے پاس تین hydrogen bonded ہیں پھر اس نے اگلا چھوتا bond اس ch2 والے carbon کے ساتھ بنایا ہے اور ch2 والا carbon نے دو hydrogen سے bond بنایا اگلا bond اس نے co والے carbon کے ساتھ بنایا ہے this is co o اچھ اور co پھر جڑا ہے o سے تو یہ o سے جڑا ہے اور کیونکہ oxygen دو bond بناتا ہے اب یہ آگے جائے گا تو اس carbon سے جڑا ہے اور carbon پھر جو ہے وہ تین hydrogen سے جڑا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس carbon کے دو bond پورے ہو رہے ہیں تو means کے جو دوسرا oxygen ہم نے چھوڑا وہ اس کے ساتھ double bond بنا کے موجود ہے تو oxygen ڈائی ویلنٹ دو bond ارگین ارگین کمپاؤنڈ میں آپ کو ملا کے دے گا اور جو carbon ہے that is titra ویلنٹ تو اب یہ جو ester تھا اس کا expanded structure اب ہمیں اس فارم میں ملے سوڑا 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 لئے فن 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 فن